بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس استعمال کرو گے تو اس سے آپ کو کیا فبائد ایسا لاؤں گے تو بیاد آپ میرے ساتھ رہنا ہے اس ویڈیو کو پوری دیکھنا ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو چھت لگی تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور جو افراد میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو بیاد چلو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو بیاد آج کی ویڈیو ہے کیلے اور دیئی کو مکس استعمال کر دیں تو بیاد اگر چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں تو ایسے افراد جن کو ڈائریہ ہو لوز موشن ہو یا جن کا پیٹ غراب ہو یا جنہیں فوری طور پر تبنائی کی ضرورت ہو تو ایسے افراد دیئی اور کیلے کو مکس کر کے استعمال کریں تو بیاد آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کیلہ دنیا میں سب سے زیادہ کھا جانے والا پھال ہے اور کیلے میں فائبر مگنیشیم پوٹاشیم اور زنگ کافی مقدار میں پا جاتا ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس ہے دیئی دیئی میں موجود ہوتا ہے کیلشیم اور فارفورس تو بیاد جب یہ دونوں چیزیں مکس ہوتی ہیں تو ان کے وہ عطیب فوائد اثر ہوتے ہیں تو بیاد جب کہلے اور دیئی دونوں کو ملا کر کھانے سے انسانی جسم میں طوالائی بڑھتی ہے اور ان دونوں کے ملاب سے جو کا طاقت وہ دھگنہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی کی ہڈیاں کمزور ہیں یا کسی کی دان کمزور ہیں یا کسی کی گروت نہیں ہوتی ہو یا ٹینشن ہو ذہنی دباؤ ہو ان تمام سکتوں میں آپ نے کیلے اور دیئی کو مکس کر کے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو ان تمام چیزوں سے افاقہ ہوگا اس کے علاوہ یہ نظام ہے یہ نظام کو درست کرتا ہے طبیعہ کیلے ایک ایسی کیز ہے جو آنتوں کے نظام کو درست کرتا ہے اس کے علاوہ آنتوں کے اندر ایک خاص قسم کا گرڈ بکٹیریا ہوتا ہے جسے بلورا کہتے ہیں اور دیئی جو کہ یہ گرڈ بکٹیریا میں اضافہ کا بات بنتا ہے جو کہ آنتوں اور میزے کے انسفیکشن سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے اس کے علاوہ کیلے اور دیئی کو مخت استعمال کرنے سے کہتے ہیں مدہ حضرت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ ایک بہترین اینڈی ایجنگ کا کام کرتا ہے جس سے آپ کی چہرے کی جوریاں اور آپ کے چہرے کو طرح تازہ بناتا ہے طبیعہ آپ نے اس کو مکس استعمال کرنا ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں تو اب میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے طبیعہ آپ نے آدھا پاؤ یعنی ایک سو پچیس کرام دی لینا ہے اور اس میں آپ نے دو عدد بنانا یعنی کیلے مکس کر لینا ہے اس کو آپ نے چھوڑے چھوڑے چکڑوں میں ڈال دینا ہے اس کو آپ میش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں طبیعہ ارزا اس طرح آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو صبح نہار مو ناشتے سے چالیس میٹ پہ استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ چند دنوں کو اس کو استعمال کرو گے تو ایسی تمام بیواریوں سے آپ کو افاقہ ہوگا اگر آپ لوگوں کو میری جی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حیدن میں حضر ہوں گا آپ کو دو شبک و سلطان اللہ حافظ